اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پریو لوگ کیسے ہیں جی آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک اللہ اللہ آپ کو ہمیں ہمیشہ خوش رکھیں شاد رکھیں بادرکی بروشورتہ سے بچائے تو جی اور سنائے کو کیسے مزاد چل رہے ہیں تو جی آن میں بات کروں گی ساجدہ منظور پہ یہ لوگ تو ایسے ایک بچے سے در گئے ہیں میں تو حیران پریشان ہو گئی ہوں بڑکی بچارہ چھوٹا سے ایک بچہ ہے ہے بھی انپڑ نہ کوئی بچارہ اتنا پڑا لکھا نہ کوئی کچھ ایسا ہے تو ان لوگوں نے تو لوگ ہائر کر لی اس کے لیے پہلی بات تو اس کی فیملی کو ہی خرید لیا کہ ان کے چچا کی بیٹیوں کو بٹھا دیا جی وہ ہماری جو ایک منسہرہ کی بڑی اچھی یوٹیوبر ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ دوسروں کے لیے کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ دالہ انہی ہدایت دیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو خرید لیا انہوں نے ان کے پیرنٹس کو پیسے پیسے پوسے دیئے ہوں گے تو وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا بات کرنے کے لیے اس نے کہا چلو میں نہیں بچیوں سے کروا دیتا کل کو بات ہوئی تو میں کہوں گا ہم بڑے تو نہیں تھے نا تو بچیوں نے کہہ دیا جی علی مدر یہ کر رہی ہے انہوں نے یہ کروا دیا تو آپ اپنے چینل سے علی مدرز کی طرف سے جو انہیں کہہ کے جو شورٹ آٹ لے رہے تھے تو آپ سیدھے ہی جا کے بگی سے بات کرتے پوستکتر بگی آپ کو شورٹ آٹ دے بھی دیتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اب تارک صاحب جو اتنے بڑے بڑے انٹرویو دے رہے ہیں جب آپ سچے ہو تو پھر آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو جی چینل ان کے نام تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر چینل ان کے نام تھا تو ان کو ارننگ کیوں نہیں ملی اب اگر آپ لوگ انہیں ڈیلیٹ کر دیا جو کیا کسی کو بیچ رہے ہو جو بھی کر رہے ہو تو ان کی اگر آپ سچے ہوتے آپ ان کی ارننگ نکلواتے انہیں دیتے اپنے حساب کی طرف تو جب کوئی سچا ہوتا نا تو اس کو بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح یہ ایک بچے سے ڈرکے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اب یہ اپنی پروپٹی بھی دکھانا شروع ہو گیا ہمارا یہ تھا وہ تھا فلان پلوٹم نے سیل کیا اب ہم یہ جگہ کرید رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیونکہ جب لوگوں کا حق کھایا ہو نا تو پھر وہ اگلنے کا ڈر ہوتا کہ جب ہم سے لوگوں نے اگلوایا تو کیا بنے گا یہ جو ہمارے اور سیر بھائی ہیں اگر یہ لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں دیتے ہیں جب انہیں پتا چل جاتا نا کہ یہ صحیح جگہ پہ نہیں گیا لوگوں نے خود کھایا تو پھر یہ انہیں ظلیل بھی کرتے اور سوا بھی کرتے اور کہتے ہیں جو نکالیں جو ہمیں لوگوں کا حق غریبوں کا حق دیا تھا وہ کدھر گیا تو اس لئے اب انہیں بھاگ دور پڑ گئی ہے تو ان کے والد صاحب جی جی سائدہ منظور ان کے والد صاحب کو بھی پڑ گئے لالے کیونکہ ان کے بیٹے کا بھی چینل ہے جو شوہی مہزادہ اس کا بھائی ہے تو انہیں پتا تھا کہ اگر ایک چینل نیچے گرے گا تو سب چینل نیچے گر جائیں گے اس لئے انہوں نے بھی انہیں ڈاڑا لیکن یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا جو شیطان ہوتا وہ جھکتا نہیں ہے وہ کوئی آگے سے آگے نہیں رستے دونتا رہتا ہے تو یہ اچھے طریقے سے ان کی ارننگ نکلواتے ان غریبوں کا ان کا حق دیتے اور کہتے ہیں جی آپ کیا ہماری صلح ہوگی آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور واقعی نہ آپ ہمارے کلاب بات کریں نہ ہم کریں گے حالانکہ وہ بچارے تو بولنے ہی نہیں انہوں نے اپنا ایک نیا چینل بنا لیا اپنا کام کرنا شروع کر دیا اب انہوں نے کچھ عورتیں جو یوٹیوبرز ہیں ان کے پیچھے چڑھا دی ہیں بھگی لوگوں کے پیچھے جو ان کی سپورٹ میں ویڈیو بنا رہے ہیں تین چار چینل والے جو ہیں ان کے پیچھے انہوں نے مطلب کہ سوری جی وہ کبھی بھی نہیں ڈڑتے ہوتے بات وہی آجاتی جب لوگوں کو لوگوں سے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہیں پڑ جاتی ہیں پھر وہ ایسے کرتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ ان کی بہن جو ہے وہ کیا اس کا نام زہیب کی والدہ اس کی میں کل کی ویڈیو کی بات بتاتی ہوں اگر یہ تارک اتنا امیر تھا یا یہ جو سائدہ منظور ہے کافی یہ بہتر ہے بہت امیر نہ سی تو غریب بھی نہیں ہے تو ان کی بہن نے جو حرکت کی مجھے اتنی قسم سے شرمندگی ہو رہی تھی نا کہ کل کئی شادی پہ جانا تھا جی کسی علیمہ پہ تو وہ ایک پرانا سا بیوٹی پر باکس لے کے آگئی اس میں سے انہوں نے وہ گندے سے پرانی سی جیولری نکالی یہ میری امی جانے بڑے شوق سے دی تھی یہ بھی گیا مجھے چوڑیاں بھی نہیں آ رہی مجھے یہ بھی نہیں آ رہا مجھے وہ بھی نہیں آ رہا میں شادی پہ جا رہی تھی اب کیا کروں محائر ہے میری قسمت یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں پہن کے جاؤں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا غریب بننا اتنے مسکین بن بن کے دکھانا کیا جو بہن بھائی پاکستان سے یا بھائی کے ملکوں سے ہیں کیا اسی وقت آپ کو کوئی جولری دے سکتا تھا یقین کرے ہیں ہمارے پیرٹس ہمارے مطلب جو جو ہماری ام نے اپنی دادی جان کو مطلب کہ دیکھا ہے بہت قریب سے ہماری نانی جان کو تو انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ جس طرح تھوڑا سے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت اتنا زیادہ لوگ امیر بھی نہیں تھے اتنا نہیں تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اگر ہمارے حرات اچھے نہیں چلتے تھے تو مطلب کس طرح ہم اپنی بات کو چھپاتے تھے کہ بچوں کو یہ تربیت دی ہوتی تھی کہ اگر بھوکے بھی ہیں تو کسی کے درجہ کے یہ نہیں بتانا کہ ہم بھوکے ہم نے پیٹ بھال کے نئی کھانا کھایا یا ہنڈیا بنی ہم نے اپنے برطن دھوکے ساف ستھے کر کے اتنی اچھے طریقے سے اپنے جو مطلب وہ کچن کی جو سوہی کی جگہ ہوتی تھی وہاں منیج کر کے ہر چیز رکھنا کہ آنے والے بندے کو پتا چلنا کہ پتہ نہیں کتنا کھانا بنا ہوا ہے تو یار پہلے تو لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ ہمارا اندر کا جو ہے حال وہ بھائی نہ پتا چلے لیکن یوٹیوب نے تو ان لوگوں کو بھیکاری بنا کر رکھ دیا اللہ حقوق یقین کرے مجھے اتنا باز کا اتنا افسوس بھی ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں کو دیکھیں ان کے حال یہ تھا ہماری یوٹیوبر ہے میں ہم کا نام نہیں بتاؤں گے ان کے ویوز آپ کو کیا بتاؤں چھ سات سو سے زیادہ کبھی ان کے ویوز نہیں آئے لیکن آپ کو میں بتاؤں اس نے فرنیچر اتنا اچھا خریدا اس نے اتنا اچھا جو ہے موبائل خریدا اس نے اتنی اچھی کیا وہ جو گان میں لگا کے کیا گھوٹ پوٹ کیا کہتے ہیں وہ خریدے پاور بینک خریدا کیا میں حران ہو رہی تھی بلی کی ماما بھی حران ہو رہی تھی کہ دیکھیں یا ہم نے یہ مطلب ساٹھ ہزار کا موبائل لیا تو کافی ظاہر ہے ہم لوگوں نے محنت کی اپنا جس طرح سے ارننگ کی یا جس طرح سے اپنی کفائد چیاری کر کے موبائل خریدا اللہ کا شکر ہم نے اپنے لئے موبائل خریدا اپنی محنت سے خریدا تو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ویوز اتنے کم ہیں تو کس طرح سے اس نے منٹو اس کنٹو میں یہ لوگ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ کیا کیا وہ ساتھ میں کچھ کوٹرییاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یا لوگ ان کچھ کوٹرییاں سے تو نکلنے کی خواہش کرتے ہیں جب اصل میں جو غریب ہیں ان سے جا کے دیکھیں جن کے کچھے گھر ہیں جن بیچاروں کے پاس ایک وقت کا کھانے کو دوسرے وقت کا ہوتا نہیں ہے تو وہ بیچارے کس طرح اللہ تعالی کے آگے دعا مانتے ہیں رب بابرکت کے ہمیں نواز دیں ہمیں اتنا دے دیں کہ چل ہم دو وقت کا کھانا ہی کھانے لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ کہ حیران ہوں کہ یہ کس طرح اچھا خاصہ کمار ہوتی اور یہ یوٹیوب پر کس طرح غریب بن بن کے دکھاتے ہیں اور یقین کرے یہ ساجدہ منظور کو تو میں دیکھیں حیران ہی ہو گئی ہوں کہ یہ اس کی نند تھی وہ ہو سکتا اس کے حالات نہ بھی اچھے ہو پنجابی کی مثال ہے بابدہ دیتا کی کردہ جو رب نہ دے کہ بابل کا دیا بھی کسی کامیت تھا اگر اللہ تعالی نہ نوازے انسان کو تو ہو سکتا محباب نے دیا بھی اس کے حجبن کی اتنی نہ چھیرننگ ہو نہ کمائی ہو ہو سکتا ہے حقیقت میں بھی ہو غریبی ہو تو یہ جو لوگوں پر اتنا کرم کر رہے تھے میاں بی بی لٹا رہے تھے دونوں ہاتھوں سے مسجدیں بنا رہے تھے یہ مدرسے بنا رہے تھے یہ بتا رہے تھے یہ ہم نے یہاں بچے ہم نے اولڈ ہوم بنانا ہے بزرگوں کے لئے ہم نے یہ کرنا وہ کرنا تو بی بی جان کہتے ہیں سو خیشہ نہیں سو ہے ایک خیشہ تھے سو درویشہ کہ ایک آپ کی فیملی کا بندہ خیش جس کو بولا جاتا سو درویش غیر لوگ مانگنے والے تو اس کا حساب ایک برابر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی نند کو دیکھتی اس کے چینل کو آگے لے کے جاتی آپ اور بھائی میں تو اس کو بھائی بھی نہیں کہتی یہ تو بے شرم سا بندہ ہے کیا اتنا یہ شاتر بندہ اتنا یہ چلاک انسان ہے کہ یہ لوگوں پر یا چادل پیٹی پھر وہ جولری کے بغیر ہی چلی گی کہ دور کی شادی تھی انہوں نے ہمیں دو دین دن نہیں بلایا تو آج بلی میں پہ بلایا ہے تو مطلب اچھے خاصے مارشلہ اس کے بڑے بڑے بچے ہیں تو اگر نہ بھی جولری پہنتی کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے سامنے ننگا ہونے سے بہتر نہ بھی پہنتی کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی لپسٹیک لگا دی کریم لگا دی تو چلی جاتی آج ہر بندے کو بتایا کہ کتنی غربت چل رہی ہے پاکستان میں ایک دن بچارہ روٹی کھاتا دوسرے دن کی فکر پڑی لالے پڑے ہیں یا اتنا تو بندے کنے کوئی وہ دو چار گانٹوں کی یا بندوں کی جوڑیاں لے کے رکھی ہوتی ہیں جو بندے کے کام آج جاتی ہیں لیکن ان یوٹیوبروں کا کوئی حال نہیں انہیں کوئی نہیں صدار سکتا تجھے آج میرا یہ ریاکشن تھا انشاءاللہ اگلا ریاکشن دیکھئے گا کس پہ ہوتا ہے تم ملتے ہیں نیکنیوڈیو میں ہم نے بہت سے خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعاوں میں خلالت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی اللہ حافظ